اور ایک افسوس ناخبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ بلوٹستان کی زلہ لسبیلہ میں حادثے کا شکار ہونے والے فوجی ہلیکاپٹر کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے حادثے میں کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹنین جنرل سرفراز علی سمیت چھے افراد شہید ہو گئے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ بلوٹستان کے زلہ لسبیلہ میں حادثے کا شکار ہونے والے فوجی ہلیکاپٹر کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے اور اس حادثے میں کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹنین جنرل سرفراز علی سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سلاب کے حوالے سے امدادی کاروائیوں میں شریک اس ہلیکاپٹر کا ملبہ وندر کے علاقے میں موسا گھوٹ سے ملا تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ خراب موسم کی ورہ سے پیش آیا اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹنین جنرل سرفراز علی ڈریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد ہنیف ستی اور انجینرنگ کور کے بریگیٹر محمد خالد کے علاوہ عملے کے تین ارکان پائلٹ میجر محمد تلہ منان اور نائک مدسر فیاس شامل ہیں ایوان صدر صدر سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف نے صدر مملکت کو بتایا کہ امدالی سرگرمیوں کے دوران خراب موسم کی ورہ سے حد نگاہ کم ہوئی جس کی ورہ سے ہلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ایوان صدر کے مطابق آرمی چیف سے گفتگو میں صدر مملکت نے شہدہ کے جنازے میں بنفس نفیس شرکت کرنے اور اہل خانہ سے اظہار تازیت کرنے کا بھی ذکر کیا ادھر وزیرعظم شہباز شریف نے بھی کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹنینٹ جنرل سرفراس علی سمیت پاک فوج کے چھے افسران اور جوان کی شہادت پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے وزیرعظم نے کہا کہ لیفٹنینٹ جنرل سرفراس علی اور ان کے ساتھ ہی انسانیت کے خدمت اور فرض کی بجاوری کی روشن مثال بنے ہیں وہ ایک بہترین پروفیشنل فرض شناس اور قابل افسر ہونے کے ساتھ انتہائی ایماندار اور ایک اچھے انسان بھی تھے چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیرعظم امران خان نے بھی پاک فوج کے افسادان اور جوان کی شہادت کی دل خراش سانے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اظہاریں افسوس کیا امران خان نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ہیلیکاپٹر حادث ہے اور اس میں سوار تمام چھے افراد کی شہادت پر افسوس ہوا شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ دعائیں ہیں اور ان سے تازیت کرتا ہوں لیفٹنین جنرل سرفراز علی شہید کو جاننے کا شرف حاصل ہوا وہ آلہ پیشہ و رفسر اور ایماندار انسان تھے کمر عباس قازمی سی این ای نیوز اسلام آباد